اللہ 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 لا الہ لا حلیمہ سادیہ جا کے پیارا رہو فرحیم نبی جی اللہ 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 آخری شعر حضور کی والدہ فرماتی ہے جس جھولے میں حضور کو لٹایا جاتا تھا وہ خود بخود ہلتا تھا کون ہلتا تھا جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے زی شان جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے زی شان سو جا سو جا رحمت عالم سو جا سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان نبی جی اللہ 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 لا الہ اللہ اللہ во لا الہ الا ہوں اندہ کوئی ان جیسا ہوگا اللہ فرماتا ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ میرے نبی پاک اللہ کی رحمت ہے اللہ کا فضل ہے ان کے ملنے پہ خوشی مناؤ وہ تشریف لائے رات میں پیدا ہوتے تو دن کو شکایت ہوتی کہ مجھے حصہ نہیں ملا دن میں پیدا ہوتے رات شکایت کرتی مجھے حصہ نہیں ملا اللہ نے ٹائم ایسا رکھا رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے وہ دونوں کو شامل ہے اس کا نام ہی صبح و صادق ہو گیا وہ سہانی گھڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اللہ تعالی کا احسانِ عظیم آج کی رات برکت والی رات رحمت والی رات اس رات میں وہ نعمت ملی ہے جو تمام نعمتوں کی جان ہے تمام نعمتوں کی اصل ہے اللہ ہم سب کو بار بار میلات شریف کرنے میلات شریف منانے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اٹھنا نہیں ہے ابھی بیٹھے رہے ہیں گور آگئے ہیں ٹائم ہے بلادت کا تقریباً سوہ چار اور ساڑھے چار کے درمیان زیادہ تر علماء نے چار بچ کے انیس یا چار بچ کے بیس منٹ لکھا ہے وہ ٹائم آپ نے درود و سلام میں گزارنا کس میں؟ ذرا اونچی یہاں ناتخانی کریں نوافل پڑھیں اور چار بجے تازہ وضو کر کے سارے درود و سلام پڑھ لیں گھر جانا چاہیں گھروں میں جا کے پڑھیں کل انشاءاللہ جلوس ہوئے جماعتِ علیہ السنت کا جلوس نکلے گا میمن مسجد سے آئے گا اور ہم یہاں سے چار بجے کے بعد یہاں سے چلیں گے وہ تین بجے وہاں سے چلیں گے ہم چار بجے یہاں سے چلتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں اور ایم اے جنہ روڈ پر ان کے ساتھ ہو کر نشتر پارک جاتے ہیں یہاں پر افطاری کا انتظام ہوتا ہے جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ان کے لئے یہاں افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے افطاری کرائی جاتی ہے جو لوگ کل روزہ رکھیں وہ یہاں آ کر افطاری کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں جا کے کرنا چاہیں وہ اپنی خوشی کل سارا دن درود و سلام کی کسرت کرنی ہے ہر گھر میں میلاد منانا ہے ہر گھر میں ہر گھر میں میلاد منانا ہے گھر والے بیٹھ جانا ایک دو ناچری پڑھ لینا کچھ ذکر کر لینا سلام پڑھ لینا کچھ رکھا ہے کھانے پینے کو نہیں بھی رکھا میلاد ضرور منانا منانا جو منائیں وہ تو آواز لگائیں منانا ہے ہم نے سب نے میلاد جہاں میلاد منایا جائے سارا سال برکت رہتی ہے رحمت ہوتی ہے اگر ہم اس کو خراب نہ کر دیں نہ کوئی اور گھر بڑھ نہ کریں تو سارا سال برکت رہتی ہے تو آپ سب بھی کوشش کیجئے گا یہاں پر بھی آپ لوگ آئیے گا جلوس میں ہمارے ساتھ چلیے گا کیونکہ صحابہ نے حضور کی آمد پر جلوس نکالا تھا اسی آت کو پورا کرتے ہیں سیاسی جلوسوں میں آپ چلے جاتے ہیں تو یہ تو خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جلوس ہے میلاد مناتے ہوئے کوشش کریں کسی غریب کا پیٹ بھریں کسی ننگے کو کپڑے پہنائیں کوئی غریب عورت ہے اس کی شادی کرا دیں حدیث کی کتاب لے کے سنی مدرسے کو دیں کوئی دین کی خدمت کریں جس طرح دیگیں پکانا بھی ثواب اسی طرح نبی پاک کا تبرک حدیث بھی ہے نبی پاک کا تبرک یہ بھی کہ غریبوں کی مدد کی جائے اس طرح بھی کریں کہ پیسے جمع کریں سارا سال میلاد شریف کے موقع پر اپنے محلے میں اپنے پڑوسیوں میں غریب لڑکی ہے اس کی شادی کرائیں گے میلاد کی ان کو بھی میلاد کی قدر ہوگی سب لوگ اس میں حصہ لیں گے سب کو ثواب ہوگا اسی طرح سنی مدرسوں میں خدمت کریں کہ حدیث کی کتاب ایک لے سکیں دو لے سکیں کسی ایک بچے کا ایک مہینے کا خرچ لے لیں کہ جناب یہ میں سنبالتا ہوں اس طرح بھی میلاد منائیں اور سنیں کسی غلط آدمی کی باتوں میں آنا آنا یہ شور مچاتے ہیں کہ جی یوں نہیں کرو وانی کرو دیکھیں جو شریعت میں کام جائز ہے وہ کرنا ہے ناچ گانا ہم پسند نہیں کرتے کوئی غلط بات ہم پسند نہیں کرتے ہم جو ہی شریعت میں کام جائز ہے وہ ہی کرتے ہیں اس کے علاوہ کرتے نہیں تو جان لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم نے وہی کچھ کرنا ہے جو درست ہے جو غلط ہے وہ کرنا نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں اس کے علاوہ ہمیں جو سب سے زیادہ اہم کام کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنانا کیونکہ اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کو جو کچھ برا بھلاکا جا رہا ہے اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ صرف اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے دین کی قدر کرنی چھوڑ دی ہے تو آپ سب آج اہد کریں کہ جس نبی کا میلات منایا ہے وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے جس دین کو لے کر آئے تھے ہم سب اس دین کے پابند بنیں گے اور اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنائیں گے نماز پنج وقتہ پڑیں گے اور جو باتیں نبی پاک کو پسند نہیں تھی وہ ہم ہرگز نہیں کریں گے تو ہم سب یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ 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 لا الہ لا الہ لائی حلیمہ سادی آ جا کے پیارا رہو فرحیم نبی جی اللہ 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 الہ اللہ 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 الہ آخری شعر حضور کی والدہ فرماتی ہے جس جھولے میں حضور کو لٹایا جاتا تھا وہ خود بخود ہلتا تھا کون ہلتا تھا جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے زی شان جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے زی شان سو جا سو جا رحمت عالم سو جا سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان نبی جی اللہ 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 موسیقی